دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایرل 20 کیسے ریموڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ایرل 20 یہ زیادہ تر انکوڑر کی وجہ سے آتا ہے یا پھر اس کے اندر ڈسک لگی ہوتی ہے ڈسک ریموڈ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو بھی ہم آپ کو یہ ایرل 20 ریموڈ کرنا بتائیں گے چنل یہ آگے شروع کر کے اس طرف کارنا لے کے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے اس کا ویل کھولنا ہے اس کو لوز کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ آر ایڈی لوز ہے سکریو اس کے یہ ہم نے اس کا ویل کھولا ٹھیک ہو گیا کنٹرول بوکس کے پیج ہم نے آر ایڈی کھول لی ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں گے جس کے انکوڑر کا مسئلہ ہے یا پھر اس کے ڈسک کا ٹھیک ہو گیا تو بھی آپ کے سامنے میں اس کو کھولوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ آپ کے سامنے میں اسے کھول رہا ہوں جی ٹھیک ہو گیا نہیں فرز آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ہے اس کا انکوڑر یہ ڈریک ڈرائیو سائٹ پینل آٹو ٹریمر مشین ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے ڈسک ٹوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کا ایرر ٹونٹی آ رہا تھا یہ ڈسک کیسے ٹوٹی ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ آپ کے سامنے ہے جی انکوڑر اس کا انکوڑر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جی انکوڑر بھی ڈیمیج ہے اس کا مطلب اس کے اندر کوئی چیز بھنسی تھی یعنی سیٹ وغیرہ جو اس کے اندر بھنسا تھا جس وجہ سے یہ ڈیمیج ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ڈسک ہم اتاریں گے یہ جی اس کے اندر آپ لیں گے جی ون پوائنٹ سکس کی الکی لیں گے اس کے ساتھ آپ اسے لوز کریں گے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں یہ اس کا سکرنو لگا ہوا ہے یہ بھی ون پوائنٹ سکس کا دو سکرنو ہے اس کے اندر ایک چیز بڑی یاد رکھنے والی ہے دوستو کہ جب آپ نے اس کو اتارنا ہے تو اس کے آپ نے ڈریکشن یاد رکھنے نہیں یعنی جس سائٹ پہ بھیل موو کرتا ہے تو پہلا سکرنو جو اس کا وہ کٹ کے اوپر آئے گا ٹھیک ہو گیا یہ پہلا سکرنو کٹ کے اوپر آئے گا دوسرا جو ہے وہ اس کے اپوزٹ سائٹ پہ ہوگا یعنی جس سائٹ پہ بھیل موو کرے گا اسی سائٹ کا پہلا سکرنو کٹ پہ آئے گا یہ ہم نے اتار لیا یہ اتارا ہے آپ کے ساتھ میں یہ نیو انکوڈر ہے یہ نیو ڈسک ہے یہ دونوں ہم لگائیں گے ساتھ میں بتائیں گے جس کا طریقہ کر گیا ابھی اب یہ دیکھ رہے ہیں جی اس کی یہ ڈسک اور یہ اس کا انکوڈر ڈیمیج ہو چکا ہے یہ ہم اس کو ریپلیس کریں گے اس کا ریپلیس کرنے کا طریقہ کر کے ہے وہ آپ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی سب سے پہلے وہی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو لگاتے ہوئے اس کا جو پہلا سکرو ہے وہ کٹ کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اور انکوڈر کی ڈریکشن یہی ہے جی تار اس کے اس سائٹ پہ آئے گی اور پہلے جناب آپ یہ اس کو انکوڈر کو اڈجیس کرنے کے بعد سوری جی میں وہی خراب بانا انکوڈر لگا رہا ہوں یہ نہیں یہ لگے گا ٹھیک ہو گیا جی یہ نیو انکوڈر ہے ٹھیک ہو گیا اس کو بھی لگانے کا یہ طریقہ کار ہے جی کہ اس سینسر جو ہے وہ بلکل ڈسک کے اندر ہو یہ جی میں نے اس کا ایک سکریوڈ لگا دی ہے یہ دوسرا یہ میں نے اپنے پاس اس سکریوڈ ڈیور چھوٹا رکھا ہوئے فورس آئیڈر چھو ہو گیا یہ رہا جی تو ابھی یہ اس کی جو مین جو پوائنٹ اس کی طرف آتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ڈسک جو ہے اس کو کہاں پہ ہونا چاہیے یہ آپ کو ضروری پتا ہوں یعنی ڈسک کو بنکل اس کے جو ہے نا سینٹر میں ہونا چاہیے جو اس کے اندر دو سینسر لگی ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے سامنے میں اس کو ابھی سٹ کروں گا یہ پہلا سکریوڈ کٹ کے اوپر یہ دیکھیں جی پہلا سکریوڈ کٹ کے اوپر یہ کٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جو زکر بلکل اس کے سامنے ہے شافٹ کے اوپر یہ میں اس کو ٹائٹ کر دیا اور ہلکہ آسا میں اس کو پہلا گھما کے چیک کروں گا کیا یہ سینٹر میں ہے نہیں جی یہ ابھی سینٹر میں نہیں ہے یہ دیکھیں جی لیں جب یہ اس کا سینٹر ہے یہاں پہ یہ ڈسک چلے گی ٹھیک ہو گیا ابھی میں اس کو گھما کے گناب تھوڑا سا بیک لے کیا ہوں گا تاکہ دوسرا سکریوڈ جو ہے وہ آسانی سے ٹائٹ کیا جا سکے یہ جی اس کو میں گھما کے نیچے لیا ہے میں نے پھر اسی طرح ویل اتار لیا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ سکریوڈ کا میں 1.6 کی ہلکی سے اسی طرح ٹائٹ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا یہ ٹائٹ کرنے کے بعد اب یہ میرے سکریوڈ بھی ٹائٹ ہے اس کا تیسا سکریوڈ میں لگاؤں گا رنکوڈر کا اور آپ نے جب بھی اس کو لگانا ہے لگاتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اس کے انکوڈر کے جو سکریوڈ ہیں وہ پورے ہلے چاہیے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اوپر یہ جو اس کا کور ہے کور جو ہے وہ لگانا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کور نہیں لگائیں گے تو جو ٹھینڈ ہے وہ آپ کے انکوڈر کا کافی نقصان کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جی باقی اس کے یہ سکریو سارے میں اس کے ساتھ اٹیش کر رہا ہوں جی جی ایک سکریو میں نے لگا دیا اس کا ٹھیک ہو گیا تو یہ طریقہ کا ہے جی فرینڈز اس کا ڈسک چینج کرنے کا طریقہ کا تو یہ طریقہ کا ہے جس کا ڈسک چینج کرنے کا ٹھیک ہو گیا جب ہم نے اس کو انکوڈر کو کھوڑنا ہے انکوڈر کو کھوڑنے کے بارکہ سے اس کا نمی آئیڈیا ہوئی گیا تھا کہ اس کا انکوڈر جو وہ ڈیمیج یا شہر تھا یا اس کے اندر کوئی چیز کسی سے لگی ہے انکوڈر اور ڈسک بہنوں ہی ڈیمیج ہو چکے تھے تو ہم نے وہ ڈیمیج ہو چکے تھے ٹھیک ہو گیا تو اس لکے یہ ہماری مشین بھی آوال حمد اللہ ڈاوکی ہے انکوڈر کو چین کرنا بھی ہمیں بتا دیا اور ساتھ بھی آپ کو ڈسک چین کرنا بھی ہمیں بتا دیا ہے یعنی کہ جس سائد پہ مشین بھوم کر دیا چلتی ہے اس سائد کا پہلے سکروں پہ وہ کٹ کے اوپر آئے گا یہ اس کی انجن پوزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہو گئے گئے ہیں انشاءاللہ مزید ہے نئی ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کب تک یہ لے گی اللہ حافظ السلام علیکم